اعوذ باللہ من الشیطان مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قار اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقار الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم تاریخ سولہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو سرزمین منڈار میں جو حادثہ پیش آیا اشرف ماسٹر کے گھر پہ اس کی معلومات مجھ تک پہنچی سب سے پہلے تو میں یہ بات کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ایک سنی ایک ازگری ایک اکبری ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے میں اس حادثے کی پرزور مضمت کرتا ہوں کسی کے گھر پر بھیڑ لے کر پہنچنا جبکہ گھر میں بزرگ بھی ہے عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں یہ سراسر انسانیت کے خلاف ہے میں ان تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرا ایک معصوم سا سوال ہے کہ اگر یہی طریقہ آپ کے ساتھ ہوتا خدا نہ خواستہ ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بھیڑ آپ کے گھر چل کر آتی اور اس طریقے سے شوڑ شرابہ کرتی میرے پاس ویڈیو بھی پہنچی ہے اس حادثے کی تو آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا دکھ ہوتا اور کتنا صدمہ پہنچتا آپ کے گھر پہ عورتے ہوتی بزرگ ہوتے اور آپ کے گھر پہ ایسے بھیڑ چڑ کر آتی میں ان بھیڑ والوں سے پوچھنا چاہتا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بیٹیوں میرے بہنوں آپ پر کیا گزرتی یہ ایک پہلا سوال دوسری بات کہ کافی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ منڈار میں ایک ماحول کھڑا کر کیا جا رہا ہے اکبری اور ازگری کا میں ان جاہلوں سے ان بے وقفوں سے کہنا چاہتا ہوں ارے نہ دانو ازگری اور اکبری الگ الگ نہیں ہے جس طرح سے روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے اسی طریقے سے اکبری اور ازگری دربار کا آپس میں تعلق ہے ازگری اگر جان ہے تو اکبری جسم ہے اور اکبری جسم ہے تو ازگری جان ہے ان دونوں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا ان دونوں سلسلوں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا ان دونوں بزرگوں کی نظبتوں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا اور نہ الحمدللہ خانوادہ لونی شریف اور نہ ہی خانوادہ ازگرالعولیاء یہ پیغام دیتی ہے یہ کھڑے لفظوں میں میں بات کہنا چاہتا ہوں تیسری بات کہ علماء اساتیزہ آتے ہیں ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں جب تک ان کی روزے روٹی لکھی ہوتی ہے تب تک وہ وہاں پر خدمت دین انجام دیتے ہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اس چیز کو آڑ بنا کر آپسی محبت اور پیار کو تار تار کریں اور فساد فیلائیں یہ آخر کون سی فکر اہل مندار کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے جو آج اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اور ایک بات میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں تمام مریدین خانوادہ ازگریہ حضور ازگرالقادی رحمہ اللہ کے جتنے مرید ہیں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کو خبردار جان دے دینا مگر مندار میں فساد پیدا مت ہونے دینا کوئی گھر میں گھس کر مارے تو مار کھا لینا مگر ہاتھ مت اٹھانا کوئی گردن لینے آئے تو گردن دے دینا مگر ہاتھ مت اٹھانا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میرا خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہے تمام سادات اور اولیاء کی دعا آپ کے ساتھ کھڑیے آپ فساد میں ہاتھ مت ڈالیے گا سبر سے کام لیجئے گا اور ایک آخری بات کہ مندار کی عوام لاوارس نہیں ہے مندار کی عوام حضور ازغرال قادری اور حضور محمود پیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زیر سایہ ہیں ان دونوں بزرگوں کا کرم یقصہ اہل مندار پر برستہ رہتا ہے یہ جو فساد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں سے میں غدارش کروں گا کہ اقل کے نہ کھول لیں لوگ ہستے ہیں ہم پر ایک کلمہ پڑھنے والے اہل سنت کہلانے والے سنی کہلانے والے غوث و خواجہ کے ماننے والے اور آپس میں اس طریقے کی نفرت ہے کیوں ہے کس وجہ سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے بیٹھ کر مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے کئی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کئی مندار کے لوگوں کی طرف سے خبر ملتی تھی کہ حضرت فلا صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فلا صاحب آپ کی خانگاہ کی بارے میں یہ کہتے ہیں فلا صاحب آپ کے بارے میں یہ تذکیرہ کرتے ہیں مگر ہم چھپ رہے ہیں ہم میں ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارا مشن کیا ہے جو مشن عزقرالقادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا جو مشن حضور محمود پیار رحمہ اللہ کا تھا ہم اس مشن پر چلنے والے لوگ ہیں فساد جھگڑا یہ ہماری تربیت میں ہے ہی نہیں انہا ہم اپنے ماننے والوں کو درس دیتے ہیں جب بھی ہمارے بارے میں یا ہمارے تک یہ میسج ملا کہ وہاں فلا جگہ ہم فوراں کہتے ہیں صبر ان اللہم عز صابرین بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ غزارش ہے آپ سب سے پیار محبت قائم رکھیں بھائیچارگی کو توڑیے مت اس طریقے سے مت کریے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے بیٹھ کر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے یہ ویڈیو میں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کے ذریعے میسج دینا چاہ رہا ہوں بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کام کرنا سیکھی کسی کی باتوں میں مت آئیے کسی مولانا پیر شیخ مفتی کسی کی باتوں میں مت آئیے اپنا اتحاد اپنی محبت خراب مت کیجئے سوچئے غور کریے لوگ ہستے ہیں جب اس طریقے کی خبریں آتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لٹ رہے ہیں خدا رہا اس بارے میں غور کریے آپ سب ہمارے اپنے ہیں لونی شریف و ڈیسا شریف و یہ الگ الگ نہیں ہے یہ نہریں ملتی ہیں اسی سمندر میں یہ سمندر کو مدینہ کہتے ہیں نجف کہتے ہیں کربلا کہتے ہیں بغداد کہتے ہیں اجمیر کہتے ہیں یہ ساری نہریں وہیں جاتی ہیں آپسی پیار محبت قائم رکھیں اتحاد اتفاق بھائیچارگی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپس میں جدہ جدہ نہ رہو مل کر رہو اللہ کی رسی کو تھامے رکھو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ